اللہ الرحمن الرحیم اس کی عبادت کرنا اس کی بڑائی بیان کرنا پیارے بچو اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے پیارے بچو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو بنایا اس کو اپنے نور سے تحلیق کیا اس کے بعد دنیا میں جس محلوق کو بیجا وہ تھے جنات اللہ تعالی نے جنات کو دنیا میں بیجا تو جنات نے دنیا میں آگر بہت فساد بھرپا کیا جب اللہ تعالی نے حسادم علیہ السلام کو تحلیق کرنے کا فیصلہ کیا حسادم علیہ السلام کو تح فرشتوں نے کہا اے رب العزت اس سے پہلے آپ نے دنیا میں جنات کو بھیجا تو جنات نے جا کے اتنا فساد بھرپا کیا اب آپ آدم کو بھیج رہی ہیں تو یہ کیا کریں گے دنیا میں جا کے تو اللہ عز و جل نے فرمایا فرشتوں کو کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا پیارے بچوں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور کس لیے بھیجا کہ میری عبادت کریں فرشتوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے بنایا ہم پر لازم ہے یعنی کہ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں بے شمال مذاہب ہیں کچھ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں کچھ لوگ درختوں کی پوجہ کرتے ہیں کچھ سورج کی پوجہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی پوجہ کرتے ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے پیارے بچوں اب اسلام میں پانچ نمازیں مسلمان مردوں پر اور پانچ ہی عورتوں پر فرض ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں عورتوں کے لیے نمازیں کم اور مردوں کے لیے زیادہ یا مردوں کے لیے نمازیں کم اور عورتوں کے لیے زیادہ ہیں نماز کو چھوڑنا یا وقت میں نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے پیارے بچوں نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اس کی بہت سخت سزا ملتی ہے تو آپ سوچیں نماز کو وقت پر نہ پڑھنے سے اتنی سخت سزا ملے گی تو نماز چھوڑنے پر کتنی سزا ملے گی جو لوگ نماز ادا ہی نہیں کرتے اس کے لیے بڑی سخت عذاب ہے وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دہکتے ہوئے آگ بھی پھینکیں گے پیارے بچوں جیسا کہ سات سال کا جب بچہ ہو تو اسے نماز پڑھنے کا کہا جائے ہمارے مذہب میں ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہہ دیں یعنی بچہ نماز شروع کر لیں لیکن جب دس سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں آج کی ڈائیڈی کی طرف پیارے بچوں آج کی ہماری سامیات کی جداری ہے انوان یعنی ہمارا جو ٹاپک ہے نماز کا نماز کی پڑھائی یاد کریں پیارے بچوں آج کے لیے اتنا ہی تھا اللہ حافظ